تک پہنچا اور اب دو ہزار چھے کے ہی شاسنہ دیش پر آئی کوٹ نے اس پر روک لگائی ہے کیونکہ پی ایسی کی برتی میں تیس پرشت آرکشن کا معاملہ تھا آرکشن کو لے کر کے معاملہ کی طریقے سے اٹھا ویروہ دھوا تتھے پرسکت کیے گئے اور معاملہ کوٹ تک پہنچا اور اب دو ہزار چھے کے شاسنہ دیش پر آئی کوٹ نے پلال روک لگائی ہے جو خبر ہے بڑی وہ یہی کہ میناں کو تیس پرشت آرکشن پر جو روک کا معاملہ تھا پلال اب اس پر ابھی روک لگیے گی اور اگلے آدیش تک روک لگی رہے گی دو ہزار چھے کے شاسنہ دیش پر آئی کوٹ نے پلال روک لگائی تو یوکے پی ایسی کی برطی میں تیس پرشت آرکشن کا مطا کس طریقے سے بڑا مطا بنا اور اس بیچ محلہ کو تیس پرشت شہفیج آرکشن پر روک لگ گئی دو ہزار چھے کے شاسنہ دیش پر آئی پنکج پمار ہمارے تیرا تون سموات داتا ہمارے سرگی جو گئے پنکج جو آرکشن کا معاملہ تھا ہائی کوٹ نے سرکار کے آدیش پر فیرال روک لگا دی پورا معاملہ گھٹنا کرم آپ سے جاننا چاہیں گے پنکج دیکھ یہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ہائی کوٹ نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ راج سرکار کو ایسا پیصلہ لینے کا ادھیکاری نہیں تھا لیکن بڑا سوال ہی اوٹتا ہے کہ اگر جب دوزار چھے میں ساسانہ دیش جاری ہو گیا تھا تو دوزار بائیس میں آ کر اس پر روک کیوں لگی اس بیج بھی تو مہیلاؤں کا تیٹیز پرتیز پرتیز تیٹیز آرکشن دینے کا جو آدیش تھا وہ اس کا کہیں بھرتیوں میں پالن ہوا تو کہیں نہ کہیں ہائی کوٹ کے اب اس فیصلے کو لے کر اب سرکار کا کیا روک ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا کچھ فیصلہ لیا جائے گا سرکار کی طرف سے چاہے اس کو ویدھان سوا کے پٹرل پر رکھا جائے گا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو لے کر ویدھیک بنانے کی بھی بات آ رہی ہے کہ اس کو لے کر سرکار ویدھیک لا سکتی ہے کیونکہ جس طریق سے تیز پرتیز آرکشن دینے کی جو بات تھی اس پر اگر روک لگ جاتی ہے تو بڑی سنچیاں میں مہیلاؤں کو اس سے بنچت ہونا پڑے گا اور آنے والی کئی بھرتیوں پر اس پر روک لگے گی اور کیا پچھلی بھرتیوں میں جس میں یہ تیز پرتیز کا فائدہ مہیلاؤں کو ملا یا اس میں بھی مہیلاؤں کو نفتان چیلنا پڑے گا یہ تمام چیزیں ہائی کوٹ کے فیصلے پر نربار کر رہی ہیں اور سرکار اس کو کس طریقے سے انٹرپیٹیٹ کرتی ہے اور آنے والے دنوں میں بلکہ سرکار کا کیا کچھ رک رہتا ہے آنے والے سمیے میں یہ بھی بہت دیکھنا دلچسپ ہوگا پنکج بہت بہت شکریہ اس تمام ساری چانکاری کے لئے اور اگلی خبر